نواب شاہ سے ریپورٹ کر رہے ہیں کبیرہ بان جماعت اسلامی کے تحت سیدت نبی کا انفرنسر کا نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ڈاکٹر میراج الحدہ صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ میں گیر مسلم جا جیماندار نکلا باقی مسلم جا جیماندار کیوں نہیں ثابت ہوئے سیدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کا ہم دنیا میں رہنے والے عہد کرتے ہیں مگر دل میں بیوانی بے ڈاکٹر میراج الحدہ صدیقی کا کہنا تھا کہ سیاستدان اقتدار میں رہ کر عوام کو مہنگائی کا تحفہ دے کر عوام کو دوبارہ بے وقف بنانے نکل رہے ہیں سرکاری محکموں کے افسران مفت کی بجلی استعمال کر رہے ہیں عوام بھوک سے مر رہے ہیں جماعت اسلامی کے ذلعی امیر سرور احمد قریشی نے کہا پاکستان میں ایک عظیم منظم منصوبہ کے تحت اسلامی شہار کا مذاکر آئے جا رہا ہے اسلام کے رام پر قائم ملک پاکستان میں سود کا خاتمہ ممکن نہ ہو سکا بلکہ میڈیا کے ذریعے سودی نظام کی درویج کی جا رہی ہے عوام کو اپنے حقیقی خیر قواہوں کو پہچان نہ ہوگا موسیقی